اچھا بچھو تو ہم پولیومیال فنکشن پڑھے تھے پولیومیال فنکشن کی میں نے یہ ایک ٹائپ لے یا مطلب یہ ایک 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 ایکسیمپل لے کہ 4x2 minus 9x2 minus 5 by 2x plus 7 اب دکھو کہ یہ اس میں اہم ویریبل ہمارے پاس x آ رہا ہے اور اس کی پاور ایک دفعہ 3 آ رہی ہے 2 آ رہی ہے 1 آ رہی ہے اور یہاں پہ x کی پاور 0 آ رہی ہے تو ہمارے پاس پاور ساری پوزیٹیو ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پولیومیال ہے پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو اس میں ہمارے پاس کوفیشنٹ آ رہے ہیں x کے وہ ہمارے پاس ریل نمبر ہونے چاہیے ہیں جیسے 4 بھی ریل نمبر ہے minus 9 بھی ریل نمبر ہے minus 5 by 2 بھی ریل نمبر ہے اور 7 بھی ریل نمبر ہے تو یہ ہمارے پاس دوسری کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ پولیومیال ہے میں اب آپ کو ایک دو ایکزیمپل دیتی ہوں جو پولینومیل نہیں ہوں گی وہ ہمارے پاس کیسے ہے جیسے ہمارے پاس f of x آ جائے اور یہاں پہ ہم نے لکھا ہو ہے 5x کی پاور 3 minus 2 under root x minus 7 تو یہ دیکھیں بچوں اس میں ہمارے پاس کیا ہے a of x کی پاور 3 آ رہی ہے a of x کی پاور 1 by 2 آ رہی ہے اب 1 by 2 تو انٹیجر نہیں ہے نا مطلب کہ ہم نے بتایا تھا کہ without fraction ہو چاہیے پاور پاور کیا ہوں چاہیے without fraction تو یہ ہمارے پاس پولینومیل نہیں بنے گا کیونکہ ہمارے پاس پاور جو ہے وہ fraction میں آ گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور ٹائپ لے لیں ایک اور ایکزیمپل لے لیں f of x اس میں ہمارے پاس لکھا ہو ہے 7x4 minus 3x کی پاور minus 2 plus 5x minus 9 اب ہمارے پاس ایک ایسا فنکشن آ گیا ہے جس میں 7x کی پاور 4 minus 3x کی پاور minus 2 plus 5x minus 9 اب یہاں پہ x کی پاور 4 ہے پھر x کی پاور minus 2 ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ positive پاور ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے positive تو یہاں پہ تو negative پاور ہوگی اس کا مطلب ہے یہ بھی پولینومیل نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے اور کیا پڑھنا ہے اور ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ دوسری اگزیمپل ہم نے کوفیشنٹ ڈریل نمبر ہونے چاہیے اگر ہمارے پاس f of x ایسے کر کے آ جائے یہاں پہ لکھا ہوا ہو 7x کی پاور 4 minus 3 آئیوٹا x کی پاور 2 plus 5x minus 9 اب ہمارے پاس یہ بھی پولینومیل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں باقی پاور تو بھی کچھ ٹھیک آ رہی ہے x کی پاور 4, x کی پاور 2, x پاور 1 and minus 9 لیکن ہم اگر اس کے کوفیشنٹ دیکھیں تو کوفیشنٹ ایک 7 آ رہا ہے دوسرا minus 3 آئیوٹا آ رہا ہے اگلا 5 آ رہا ہے اور اس اگلے والا minus 9 آ رہا ہے تو کوفیشنٹ ہمارے پاس ریل نانا ہوا ایک میجنیری ہو گیا تو یہ بھی ہمارے پاس پولینومیل نہیں ہے تو بچوں آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے کہ پولینومیل میں ہمارے پاس پاور جو ہے وہ positive integer ہونی چاہیے یہ non negative integer ہے میں negative power نہ ہو اور ہمارے پاس fraction بھی نہ ہو بٹے میں نہ ہو اور کوفیشنٹ ہمارے پاس ریل نمبر ہونے چاہیے ریل نمبر میں ہمارے پاس under root آ سکتا ہے ریل نمبر میں ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہمارے پاس یہ ایک function یہ ہمارے پاس ایک ہے f of x is equal to 2 x square minus under root 5 x plus 7 تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پولینومیل ہے کیونکہ یہاں پہ x کی پاور 2 بن رہی ہے یہاں پہ x کی پاور 1 بن رہی ہے اور یہاں پہ x کی پاور 0 تو پاور تو ہمارے پاس positive آ گئی اور بٹے کے بغیر ہے اور یہاں دیکھیں کوفیشنٹ ہمارے پاس 2 minus under root 5 اور 7 تو کوفیشنٹ بھی ہمارے پاس ریل نمبر ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس پولینومیل ہو جاتا ہے اب ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے پولینومیل کے بارے میں بچوں پولینومیل کے بارے میں ہم نے ایک example تو ہم نے پڑھ لی پولینومیل میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ڈگری کیا ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھنا ہے کہ leading coefficient کیا ہوتا ہے leading coefficient کیا ہوتا ہے یہ دو یہ دو چیزیں ہم نے پڑھنا ہے تو بچوں ڈگری ہم کہتے ہیں کہ پولینومیل میں جو highest power ہوتی ہے اس کو ہم ڈگری کہتے ہیں کیا جو highest power ہوگی وہ ہم اپنے سے ڈگری ہوگی اور leading coefficient کیا ہوتا ہے coefficient of highest power coefficient of highest power جیسے ہم آپ پاس ایک function f of x دیا ہوا ہے کیا ہے from 7 x کی power 4 minus 3 یا ہم 9 کر لیتے ہیں minus 3 x کی power 8 plus 5 x square minus 4 اب اس میں x کی power 9 انہا آلی ہے x کی power 8 x کی power 2 اور 4 تو اس میں highest power کیا ہوگی 9 تو اس کی ڈگری کیا بن جائے گی 9 ڈگری کیا سمجھ آل گیا تو اگر ہم یہ والی example لے لیں جیسے یہ ہمارے پاس polynomial ہے یہ والی تو اس میں highest power کیا ہے 3 ہے تو ہمارے پاس اس کی degree کیا ہوگی 3 ہوگی اور اس کا جو polynomial ہوتا ہے وہ leading coefficient ہوتا ہے تو اس میں leading coefficient ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے اس کے علاوہ باقی یہ 4 example polynomial نہیں تھی لیکن ایک یہ بھی polynomial ہے اس میں ہم دیکھ رہیتے ہیں highest power کیا ہے 2 ہے تو اس میں ہمارے پاس degree بھی 2 ہے اور leading coefficient بھی 2 ہے اچھو آگے یہ سمجھ ادھر ہمارے پاس ایک example دی بھی polynomial ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی degree 4 ہے اس کا leading coefficient کیا ہوگا 2 ہوگا سمجھ آگے بچوں آپ روکھو بس آپ لوگوں نے polynomial میں یاد رکھنے ہے کہ power ہمارے پاس positive integer ہو اور جو ہے coefficient ہو وہ real number ہو ٹھیک ہے